ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز حکومت سندھ نے ہسپتالوں میں جگہ ختم ہونے کے تاثر کو مسترد کر دیا وزیر اطلاع سندھ کہتے ہیں سوبے میں اکتیس مائی تک لوگ ڈاؤن پابندیوں کا اطلاع ہوگا کوئی قربائی نواز شریف کے خدمت کی راہ میں آئندہ رکاوٹ نہیں بنے گی مریم نواز کہتی ہیں کون ہے جس نے اس چمن کو سوارا ہے پاکستان کرونا کو شکست دینے والے ٹاپ ٹوینٹی ممالک میں شامل پاکستان میں نوول کرونا ویرس سے متاثرہ افراد اور مرنے والوں کی شرعہ آرمی عصد سے بہت کم ہے موڈل زمہ خان پر تشدد کا مقدمہ درچ مقدمے زبردستی گھر میں گھسنے جان سے مارنے کی دھمکیوں توڑ پھوڑ گہرے زخموں کی دفعات بھی شامل ہیں تحقیقاتی اداروں کی بڑی کامیابی پی آئی اے کے تیارے کا کوکپٹ وائس ریکارڈر مل گیا بلیک بوس کے اہم حصوں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور وائس ریکارڈر کو ڈی کوٹ کرنے کے لیے فرانس بھیجا جائے گا سندھ حکومت نے ہسپتالوں میں جگہ ختم ہونے کا تاثر کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے کرونا کیسز کا تیزی سے بڑھنا خطرناک ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضہ بہاہب کا کہنا تھا چینی کمیشن رپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مرتضہ وہاہب کا کہنا تھا چینی انکوائری کمیٹی میں وزیر اعلی سندھ کو ایک بار بھی نہیں بلایا گیا انکوائری کمیٹی نے 2019 میں چینی کے قیمتوں میں اضافے کی تحقیقات کی اور انکوائری رپورٹ مارچ 2020 میں جمع ہوئی مرتضہ بہاہب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی اجازت سے 11 لاکھ ٹن چینی کی ایکسپورٹ ہوئی وزیر اعظم کے اجازت سے دو عرب روپے کی فریٹ سبسیڈی دی گئی رپورٹ بڑا کلیرلی کہہ رہی ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ایکسپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے ایکسپورٹ کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا ہے وزیر اعظم نے کیا ہے تو اگر ان سوالات کا جواب ان کی طرف سے آ جائے گا اور اس کے بعد ایک جامعہ رپورٹ آجے گی جس کے بعد ڈیو پروسیس کے بعد کارروائی ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اچھی چیز ہوگی ہم ڈیو پروسیس میں بلیف کرتے ہیں رول آف لاو میں بلیف کرتے ہیں تیارہ حادثے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی اشلاس کے حوالے سے پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ ایس او پیز پر اتفاق ہوا ہے چاہتے ہیں کہ تیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات ہو یہ ایس او پیز اس لیے ہیں کہ جس طرح نیشنل اسمبلی میں بھی ان پر عمل ہوا تھا اور یہاں پہ بھی اور ہم نے آپس میں اس پہ میٹنگ بھی ہوئی ہے جو بھی ہمارے پارلیمانی لیڈرز ہیں اور اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ اس میں کچھ چیزیں تیہ ہوئی ہیں انہی پر عمل کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنمہ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ کوئی مشکل اور کوئی قربانی نہ کبھی پہلے نواز شریف کے خدمت کی راہ میں رکابت بنی اور نہ انشاءاللہ آئندہ بنے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان کی جوانب سے ایٹمی دھماکوں کے بائیس برس مکمل ہونے پر اپنے ٹوٹ میں مریم نواز نے کہا کہ یوم تکبیر ہر سال نواز شریف کی اپنی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے وہ داستان جو وفاؤں سے شروع ہو کر جالی سزاؤں پر ختم ہوتی ہے مگر سلام ہے نواز شریف پر کہ کوئی مشکل اور کوئی قربانی نہ کبھی پہلے نواز شریف کے خدمت کی راہ میں رکابت بنی اور نہ انشاءاللہ آئندہ بنے گی اپنے ایک اور ٹوٹ میں مریم نواز نے کہا کہ پوچھو اس دھرتی کی مٹی کے ایک ایک ذرے سے اس کے دریاؤں میں بہتے پانیوں کے ایک ایک بون سے کہ کون ہے جس نے اس چمن کو سوارا ہے اس کی سردوں کو اور اسمانوں کو ناقابل تسخیر بنایا ہے وہ کون ہے جس اب قربانیہ کر کے بھی اہدے وفا نبھا رہا ہے اور نبھاتا رہے گا کرونا وارس کے عالمی ببا کے تناظر میں کم تر شرائع امبات اور اس بیماری کو شکست دے کر صحتیاب ہو جانے والوں کی ایک بڑی تعداد کے تناظر میں دنیا بھر کے دو سو دس درزائد ممالک میں پاکستان کا انیس ون نمبر ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اگر ایک طرف دنیا بھر میں نوول کرونا وارس کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ افراد کی تعداد ساٹھ لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے اور ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ افراد اس وبا کے ہاتھوں موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں تو دوسری جانب کرونا وارس کے پچیس لاکھ سے زیادہ متاثرین اس بیماری کو شکست دے کر صحتیاب بھی ہو چکے ہیں جو ایک خوش آئین بات ہے پاکستان بھی ان ٹاپ بیس ملکوں میں شامل ہے جو اس عالمی وبا کو بڑے پیمانے پر شکست دے رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چھہتر نئے کیسز کے ساتھ پاکستان میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد ایک سٹھ لاکھ دو سو چھبیس ہو چکی ہے البتہ پاکستان میں اب تک کیے گئے پچاس لاکھ آٹھ ہزار چھاسی کرونا ٹیسٹوں کے مقابلے میں یہ تعداد صرف وارہ فیصد بنتی ہے پاکستان میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد میں سے بیس ہزار دو سو اکتس مکمل سہتیاب ہو چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وطن عزیز میں کرونا کو شکست دینے والے مریضوں کی شرعہ تیس فیصد ہے جو ایک حوصلہ عفضہ عمر ہے ان تمام نکات کی بنیاد پر پاکستان ان بیس ملکوں میں شامل ہے جو کرونا وارس کے خلاف بہت موثر انداز میں کامیاب ہو رہے ہیں موڈل عزمہ خان پر تشدد کا مقدمہ تین خواتین سمیت پندرہ نامعلوم افراد کے خلاف درش کر لیا گیا اس حوالے سے ہی مزید چانتے ہیں موڈل عزمہ خان پر تشدد کا مقدمہ تین خواتین سمیت پندرہ نامعلوم افراد کے خلاف درش کر لیا گیا مقدمہ عزمہ خان کی ریپورٹ پر درش کیا گیا جس کے مطابق موڈل نے پولیس کو بتایا کہ وہ دو بہنیں اتقاف سے اٹھی تھی حملہ آور گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے حملہ آور خاتون نے ان کی بہن کو سر پر بوتل مار کر زخمی کیا ایف آئی آر میں مزید بتایا گیا ہے کہ حملہ آور خواتین اور ان کے گارڈز نے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں حملہ آور دو موبائل فانس سونے کی انگوٹیاں پچاس لاکھ مالیت کا سمان بھی لے گئے مقدمے میں زبردستی گھر میں گھسنے جان سے مارنے کی دھمکیوں توڑ پھوڑ گھرے زخموں کی دفاعت بھی شامل کی گئی ہیں پولیس کے مطابق دفعہ چار سو باون اور تین سو سنتیس ایف ٹو ناقابل زمانت ہے دوسری طرف سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے جواب میں عثمان ملک کی اہلیہ آمنہ عثمان نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا موقف ہے کہ انہوں نے عظمہ خان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بالکل ٹھیک تھا یہ جو بات ہوئی ہے کہ میں نے کسی کے گھر کے اندر بارجن کیے اور جس طرح میں نے ریاکٹ کیے this was not their house this was my husband's other house which I followed him too so basically یہ میرے ہس بند کا دوسرا گھر تھا جہاں پہ گھسنے کا میرا ہر حق ہے یہ ان لڑکیوں کا گھر نہیں تھا میری تینہ سال کی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے میں نے اس لڑکی کو ریپیٹیڈ وارننگز دین تھی حادثے کا شکاہ پی آئی اے کے تیارے کا کوکپٹ وائس ریکارڈر مل گیا کوکپٹ وائس ریکارڈر سے تحقیقاتی عمل میں بہت مدد ملے گی وائس ریکارڈر کو ائر کافٹ ایکسین انویسٹیگیشن بوٹ کے حوالے کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں فرانسی آئی ایر بیکس کمپنی کے ماہرین کی جانب سے پی آئی اے تیارہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں تیسے روز بھی گیارہ رکنی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی ماہرین جدید تقنیقی علاق کی مدد سے فرانسک طریقے سے تحقیقات کر رہے ہیں ماہرین نے کوکپٹ وائس ریکارڈر کی تلاش کے نہیں تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے ملکہ امارتوں کے علاوہ گلیوں اور رہائشی عبادی میں تقنیقی علاق کی مدد لی جس میں تحقیقاتی اداروں کو بڑی کامیابی ملی اور وائس ریکارڈر جہاز کے ملبے کے نیچے سے مل گیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق کوکپٹ وائس ریکارڈر سے تحقیقاتی عمل میں بہت مدد ملے گی جہاز کا یہ اہم آلہ ائرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹگیشن بورٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے پی آئی اے کی ٹی میں اہم پرزے کی تلاش میں سرگرم تھیں بلیک باکس کے اہم حصوں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور وائس ریکارڈر کو ڈی کوٹ کرنے کے لیے فرانس بھیجا جائے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بات نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے